اسلام علیکم دوٹر کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن اس وقت ملک میں جاری سیاسی بہران کہیں یا سیاسی افرات افری کہیں اس تمام صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف ہو یا اس وقت حکومتی جماعتیں ہو وہ سب کیا سپریم کورٹ کی جانب دیکھنا شروع ہو چکی ہیں اپنے تمام معاملات کے حوالے سے اس وقت کیا سب کی نظر سپریم کورٹ کی جانب ہے کیونکہ اگر تحریک انصاف کی بات کریں تو بار بار عمران خان صاحب عدالتوں کو کہتے رہے ہیں کہ اس وقت ہمیں ایک سیف پیسج دیا جائے جہاں پر ہم اس محفوظ رہداری کے ذریعے پہنچ سکیں اور اپنے احتجاج کو ریکارڈ کرا سکیں دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے معاملے میں جو پٹیشنز ہیں وہ پہنچ رہی ہیں عدالتوں کے اندر اور خان صاحب نے بھی پیشاور ہائی کورٹ سے ایک اپنی زمانت حاصل کر رکھی ہے اور اسی سلسلے میں اس وقت تمام لوگوں کا روک جو ہے وہ عدالتوں میں ہی نظر آ رہا ہے اور اس وقت عدالتیں جو ہیں وہ اپنا ایکٹیو رول بھی کر رہی ہیں جہاں پر اس وقت حکومت ہو یا اپوزیشن ہو یہ تمام یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے تمام فیصلے تمام معاملات جو ہیں وہ عدالتیں ہی کریں اور ان لوگوں کو ایک بہتر فیس سیونگ بھی مل سکے لیکن اس میں ایک بات کیا آ رہی ہے کہ اس تمام صورتحال میں کیا اس طرح جو فیس سیونگ کی بات کی جا رہی ہے وہ مل بھی پائے گی کہ نہیں اگر عدالتیں کوئی بھی فیصلہ دیتی ہیں کسی بھی کے بارے میں چاہے وہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو تو وہ اگر ان کے حق میں آیا ہوتا ہے تب تو وہ واہ واہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن اگر فیصلہ ان کے برخلاف آ جائے تو پھر وہ تمام اپنے توپوں کا رکھ کر لیتے ہیں اور جو بھی ہو سکتا ہے وہ الزامات کے ساتھ مختلف بیانیاں گھڑتے ہیں اور وہ بات کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے عدالتوں کو دباؤ میں لانے کی ایک کوشش کہی جاری ہے لیکن کیا واقع کچھ اسی طرح کی صورتحال ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں امجد اقبال آفریدی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں امجد صاحب خوش آمدید کہیں گے اسلام علیکم علیکم اسلام جناب امجد صاحب فرمائیے کہ اس وقت ساری صورتحال میں ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن ہو یا پاکستان تحریک انصاف یا جو اس وقت حکومت ہے وہ سب جو ہے وہ نظر جمع کے بیٹھے ہیں کہ عدالت ان کے لیے کیا فیصلے دیتی ہے اور وہ عدالتوں سے ریلیو بھی چاہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا کہیں گے سر دیکھیں عدالتوں کو اس وقت اپنا اہم کردار عدالتوں کا ہر دور میں ایسا ہی رہے مگر آج کل کی جو موجودہ صورتحال اس کے اندر انہیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا پور امن اس اجاز کرنا ہر شہری کا حق ہے ہمارے دور حکومت میں بلاول زرداری صاحب آئے اسلام آباد وہاں جس میں انہوں نے کامپے ٹانگ کی ایک پیغام بھی پہنچا ہے پوری پاکستانی قوم کو جو آج تک یاد ہے تب کو اس کے بعد پھر مولانا فضل و رحمان صاحب چودہ دن تقریباں رہ وہاں پر اتجاز کیا ہم نے کنٹینر بھی ہم نے کا کنٹینر بھی دیں گے پانی بھی پلائیں گے خدمت بھی کریں گے یہ بھائید اس بار ایسا ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو پور امن اتجاز نہیں کیا جا رہا ہمارے ساتھ جو ظلم کیا گیا اسلام آباد کے اندر کراچی پورے پاکستان لاہور کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایکسپائر ٹیئر گیس ماری گئی اور لاکھی چارج ہوا اور وہ ٹیئر گیس ماری گی جو دیشتگردوں کے خلاف استعمال کی جاتی ہے اور ہمارے پغرام میں ہمارے جلسوں میں ہماری لیلیوں میں ہمارے تجاز میں تمام فیملیز آتی ہیں فیملیز آگر فیملیز بچے ساتھ لے کر خواتین اور ان کے ساتھ جس طرح کا ظلم کیا گیا اور جو ان کے ساتھ جس طرح سے انہیں مارا پیٹا گیا یہ تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اور ہم اسی وجہ سے کورٹ کے پاس گئے عدالتوں کے پاس گئے پھر اس کے بعد ایک جو ماحول بند رہا تھا اسلام آباد پہنچ کے جب اتنا اپنے کانچ ڈال کے اوپر سرکول ڈال دیتے ہیں پھر وہ جو لوگ وہاں سے گزر کر آئیں گے بڑی بڑی رکاپتیں توڑ کر بڑے بڑے وہ اٹھا کر وہ جب پہنچے گے اسلام آباد تو وہ ان کا پارہ ہائی ہوگا تو وہاں پر معاملات خراب ہو رہے تھے تو خان صاحب نے ایک بار پھر قربانی دی پاکستان کے لیے سب سے پہلے ہمارا ملک پاکستان ہے سر قربانی کی وجہ یہ تو نہیں تھی کہ لوگ نہیں نکل پائے تھے جیسے پنجاب میں نکل آتے لوگ تو پنجاب میں نہیں نکلے تھے قربانی کی وجہ یہ تو نہیں صبح ساتھ کی تقریر میں دیکھ لیں آپ کو نظر آ جائیں گے کتنے لوگ تھے جو صبح ساتھ بجے تقریر کی آٹھ بجے یہ صبح ساتھ بجے تاریخ میں کوئی اس طرح کی تقریر نہیں ہوتی ہے اگر خان صاحب دو تین گھنٹے اور انتظار کر لیتے پورا اسلام آباد باہر ہوتا پنڈی باہر ہوتا آپ کے پی کے سے کتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہوئے دیکھیں آپ نے صبح ساتھ بجے رات لوگ میٹرو جو بسز کا ستاپ ہیں وہاں پر سوئیں پلوں پر سوئیں آپ دیکھیں آپ فوٹیج نکال کے تمام چیزیں پورے پاکستان نے دیکھی ہے ٹھیک ہے سر لیکن اس وقت جو حکومت ہے اس کا تو یہ کہنا ہے کہ ہم نے نہ جلسوں میں رکاوٹ ڈالی تھی نہ جلوسوں میں رکاوٹ ڈالی تھی لیکن جس وقت یہ کہا گیا کہ خونی انقلاب آ رہا ہے اور جس طریقے سے آ رہے تھے تو انہیں احفاظتی اقدامات کرنے پڑے دیکھیں کون سا خونی انقلاب آ رہا ہے یہ کوموں میں تقسیم کرتے رہے یہ پوری زندگی یہ انہوں نے لاکھوں لوگ اس کراچی شہر میں بھی مروائے پنجابی پتھان سندھی بلوج پنجابی ماجر کے نام پر تو یہ تحریکیں بنی ان کی اسی طرح سے ہیں یہ کوموں کی پارٹی برادریوں کی پارٹی علاقوں کی پارٹی یہ پورے پاکستان کی پارٹی ہے اس کے اندر کوئی اس طرح کے آج تک کوئی اس طرح کے ایلیمنٹ نظر آئے ہم نے ایک سو چھپیس دن کا درنا دیا کوئی ایک گملہ ٹوٹا کوئی مسائل پیدا ہوئے یہ صرف ڈرامے بازی اور ہمیں ایک پریشر دکھایا جا رہا تھا یہ کس کے کہنے پر ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں کس کے کہنے پر اتنا ظلم کیا گیا کیوں عوام کوئی ساتھ جانا اس وقت جو ہے عدالتیں جو ہیں وہ اس تمام صورتحال کا نوٹس لیا اور لیا بھی یہ سر اس تمام صورتحال میں ایف آئی آر اکھٹی ہیں وہاں پر پہنچیں تو پھر عدالتوں نے یہ بھی کہا کہ اگر غلط کام ہوگا تو ایف آئی آر تو کھٹے گی غلط کام ہو تو پھر ایف آئی آر بالکل مجا دکتی ہے کورٹ بھی قانون بھی خانصہ تو قانون کی آہ بالا دستی چاہتے ہیں اس کے بعد آج جو پچاس دن کے اندر ساٹھ روپے لیٹر پیٹرول سوا دو سو روپے کوکنگ آئل مہنگا ہو گیا ڈیزل اس کی قیمتیں پھر آٹھا بیس کلو آٹھا وہ تین سو روپے مہنگا ہوا اور بہت ساری تقریبان ساری تمام اشیاء خردنوش بجلی سات روپے مہنگی ہوگی لوڈ شیڈنگ چودہ چودہ سولہ سولہ گھنٹے شہری علاقوں کے اندر سر لیکن کہت تو یہ جا رہا ہے کہ دو سو پیترس تک بھی پیٹرول جائے گا یا اس سے آگے بھی جا سکتا اور اس کی وجہات جو بتائی جا رہی ہیں وہ یہ کہ آئی ایم ایف سے جو معاہدہ تحریک انصاف نے کیا تھا یا شاکترین صاحب نے جنوری فروری میں کیا تھا اس کے اثرات ہیں سر یہ دیکھیں بات سمپل یہ ہے یہ قوم کو بے وگو بنا رہے ہیں سرک کی بتی کے پیچھے لگائے ہوئے عمران خان صاحب نے معاہدہ کیا ٹھیک ہے ہماری حکومت نے معاہدہ کیا امان سے ہماری حکومت نے سبسیڈی دی تم دے کر بتاؤنا سر یہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خلاف ورزی کی سر آئی ایم ایس کے وعدوں کی خلاف ورزی کی جو آپ نے ان سے لکھت کی تھی اس کے خلاف ورزی کی سنیں ہمارے پاس فنڈ جمع ہوئے ہمیں لوگوں نے جو ٹیکس کلیکشن ہوئے تاریخی سطح پر ہوئے اس میں ہم نے سبسیڈی دی قوم کو اسی پیسے تھے وہاں سے کٹوٹی کر کے ہم نے سبسیڈی دی یہ قوم کا حق تھا عوام کا حق تھا اس وقت یہ کہہ رہے تھے دو روپے بڑھ گیا یہ قوم خودکشی کر لے گی ملک ٹوٹ جائے گئی ہے انہی کے وہ تھے آج انہوں نے ساٹھ روپے بڑھا دیا ہے اس وجہ سے بڑھا ہے دیکھیں سمپل تھا یہ ان کی جائداتیں ان کی تمام چیزیں ملک سے بائے رہے امریکہ لندن یورپ میں زیادہ ہیں تو انہیں اس چیز کا ڈھر ہے انہیں پتہ ہے کہ ہم امریکہ کی نہیں مانیں گے غلام تو ہیں یہ امریکہ کے انہی کی مرضی سے آئے ریجیم چینج کر کے وہ نہیں مانیں گے تو ہم وہاں سے جائیں گے روس کے پاس جائیں نا آپ کو تیسری سا سستا پیٹرول بھی مل رہا ہے گندب بھی مل رہی ہے کیوں ابھی مرسطہ اسمائل صاحب کا آپ سیو سنیں کہ ان پر کوئی پابندی ہے اوہ بھائی پابندی ہے سو لگی ہوں انڈیا لے رہا ہے ہمیں کیا لینے میں مسئلہ ہے یہ تو آپ کا ایک پوری دنیا کے اندر کوئی اس طرح کی پابندی ہے ہی نہیں معاشیت کے حوالے سے یا آپ کوئی چیز غندم لے دیں یہاں پر یہ ایک اور چیز بھی آ رہی ہے کہ مفتہ اسمائل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ضرور خریداری کر لیں گے چلے جائیں گے اس سیٹ پر لیکن کوئی تحریک انصاف نے بھی کوئی معاہدے نہیں کیے تھے نہ کوئی اس طرح کے کوئی سائننگ کی تھی نہ ہی کوئی کاغذ میں لکھت پڑھت تھی نہ کوئی پلاننگ تھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آخری وقت تک تو کوئی پلاننگ نہیں کی تھی چوکر ترین صاحب حماد عزیز صاحب آج بھی وہ بتا رہے تھے کہ اپریل میں جاز ہمارے پاس ہمارا سفارزگار ان سے ملا تھا ملاقاتیں ہوئی جاز آرہ تھا آپ کو اپریل میں جاز مل رہا تھا یہ کب کریں گے سار اپریل میں مر جائے گا خب جائے گا یہ پانچ سو روپے مارچ میں خان صاحب نے دورہ کیا سار اپریل میں کس طرح سے جہاز آجائے تھا مطلب اتنے قویت کیسے آرہ تھا مارچ میں تو دورہ کیا اپریل میں حکومت چلی گئی نہیں اپریل میں جہاز آنا تھا انہوں نے کہلکول آپ کے ساتھ معاہدہ ہو کے انہوں نے اپنے صفیر کو کہا تھا کہ اپریل میں آپ ان سے پاکستانی سفیر سے مل کر وزیر خزانہ سے مل کر آپ نے یہ پاکستان جاز ہو جانا ہے خیر آپ پوری قوم نے دیکھا ہے جس طرح سے انہوں نے کیا خاص طورت کراچی کے عوام جنہیں منڈیٹ دیا تھا جو اس وقت کہہ رہے تھے کہ ہم عمران خان کی حکومت سے اس لیے الگ ہوئے کہ مہنگائی تھی آج وہ شرم کریں حیاء کریں باہر نکلیں ایم کیو ایم پاکستان جنہوں نے عوام کا منڈیٹ چرایا اور انہوں نے عوام کے برقت ووٹ ڈالا جا کے اپنا ووٹ بیچا اپنا ضمیر بیچا پیپس پارٹی جس کو پوری زندگی جس کے ساتھ لڑتے رہے جنہوں نے بہت سارے قتلیاں ماپس میں ہوئے آج کون سا مو دکھائیں گے یہ آج کولیشن پارٹنر ہے آج انجمیسٹریٹر لے رہے ہیں آج گورنر لے رہے ہیں یہ کیا کرنے جارہے ہیں تیرہ رکنی جمع تیرہ پارٹیاں جو ایک دوسرے کی جان کی پیاسی تھی امریکہ نے سب کو کٹھا کر دیا سر جیسا بھی اپنے ذکر کیا تھا ایم کیو ایم پاکستان کا تو فیصل سبزواری صاحب کا صبح جو ہے وہ ایک ٹویٹ آئے تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جتنے بھی سرکاری لوگ ہیں جن کو پیٹرول مفد دیا جاتا ہے فری میں دیا جاتا ہے تو ان کے جو ہے یا تو کٹوٹی کریں یا معاملات اس طرح کی کریں اس کے بعد فوری معاشی طور پر جو ہے امرجنسی نافذ کی گئی اور وزیراعالہ سن نے بھی اس وقت چالیس فیصد جو ہے وہ کٹوٹی کر دی ہے کیم سی کے ملازمین کی بھی تمام افسران کی تو سر قربانی تو دینا انہوں نے بھی شروع کر دی ہے نہیں سنیں ایک کے پی کے اندر ہوا ہے انہوں نے اپنے اخراجات کی سر سن میں بھی ہوا ہے سر انہوں نے سٹارٹ لیا ہے اور انہوں نے اس کے بعد یہ آپ بتائیں آج سینٹ کے اندر ہمارے سینٹر ہیں شہزاد انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ جتنے بھی سینٹر ہیں یہ جتنے بھی اخراجات ہیں ان کے تیس سیست کم کریں دیں وہاں پر کیوں نہیں وہاں کوئی نہیں بڑھتا حکومت کہتی ہے حکومتی اسیملی یہ جو ایمپورٹٹ اسیملی بیٹھی ہوئی ہے یہ اخراجات ختم کرے ہیں ہی نہیں ہے اگلے الیکشن میں جائیں کیوں بوران میں لے کر جا رہے ہیں کیوں ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں ایک انتشار بنا ہوئے حکومت ایسی ہے زد انہوں نے لگائی ہوئے زد کے پیسے آپ پاکستان کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں عمام کو کیا ہوگا آپ مجھے بتائیں نا کہ پانچ سو روپے دھیاری لینے والا پانچ سو بھی نہیں ملتی کسی کو تین سو دو سو تین سو چار سو یہ دھیاری آتی شہروں میں کہ آدموں کا تو سرطیال ہی الگ ہے کیسے زندگی بسر کرے گا مجھے بتائیں کس طرح سے آگے گزارا ہوگا یہ آپ کا آپ دیکھیں گے تین سے چار دن دس دن پندرہ دن کے اندر یہ عوام پر بھوج آپ کو نظر آئے گا عوام غربت ہر گلی میں مانگنے والے گھومنے سندھ کے تو حالات ہی بالکل الگے نہ اسپیٹل کا نظام ہے نہ تعلیم کا نظام ہے اب انہوں نے اشیاء خردنوش بھی مہنگی کر دی سر اس کا مطلب یہ ہے کہ نئے پاکستان میں بھی لوگ پریشان پرانے پاکستان میں بھی پریشان خان صاحب نے ایک ہی جملہ کہا تھا کہ قبر میں سکون ملے گا تو سر کیا اب سکون کے لیے کہاں جایا انسان دیکھیں نئے پاکستان جو تھا اس کو ساڑھے تین سال تاریخ میں یہ ایوب خان کے دور کے بعد شیف عزت گروہ تھا آپ کی بہترین آپ کا نظام چند رہا تھا شکر سرین صاحب نے آپ کی ایکانومی زبردست چل رہی ہے اور ٹھیک جا رہا ہے ملک بہترین سمجھ جا رہا تھا کیوں حکومت گرائی گئی کس کے کینے پر گرائی گی کس کو خوش کرنے کے لیے گرائی گی کون کون انوالف تھا اور کون میر جعفر میر صادق کو قوم کے سامنے لے کر آیا جائے سرین ابھی خان صاحب جو ہے وہ تو مشرف صاحب کو بھی بہت برا بلا کہتے ہوئی نظر آ رہے ہیں جبکہ سب سے ادھا جو ترقی کے دور جو گزرا ہے وہ تو مشرف صاحب کے گزرا تھا دیکھیں جمہوری جو بھی پارٹی ہے خان صاحب جتنا کہہ رہے ہیں ان سے چار گنا زیادہ نوحہ شریف جسے جسے این آر او دیا تھا جے جے تو وہ کہتا تھا یہ تو دیکھیں پارلی میں جمہوریت اور آمریت مسئلہ یہ تھا کہ مگر جمہوری نظام بھی آمریت سے بھی بتر چل رہا ہے اس وقت تاریخ میں دیکھیں ایسا تو کچھ نہیں ہوئے سب سے بڑی جماعت اس وقت اسیمبلی سے باہر ہے الیکشن کرانے نہیں جا رہے ہمان رہے ہیں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہے ہیں تمام چیزیں خان صاحب کی تمام چیزوں کو خود سر بلکل صحیح ہے امجر صاحب بلکل ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور یہی سے کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا